وَالْقَلَمِ وَمَا يَسْكُونَ رحماندر مقدمہ فیصلہ صادر ہونے سے پہلے ہی یو پی کو خصوصی ہدایات جاری اردن میں سیاہوں پر حملہ دہلی میں فضائی آلدگی میں کمی انتہائی خراب سے خراب کے زمرے میں پاکستان قتل سے پہلے طالبہ نمریتہ کماری کے اسمدری کی گئی پوشمارٹم ریپورٹ میں انکشاف اگر مجھے ہندوستان کے حوالی کیا گیا تو خودکشی کرلوں گا نیرو مودی کا بیان نظام قانون کے معاملے میں یو پی کی یوگی حکومت سب سے بدتر ٹاٹا ٹرسٹ کا بیان بیار حکومت پوری طرح ناکام پچیس کو اسمبلی کا گھراؤ کریں گے پپو یادو جنوبی ایشیا میں موبائل انٹرنیٹ رفتار سری لنکا اور پاکستان بھارت جاگ ایودیا معاملہ یو پی میں سیکرورٹی سخت ڈرون کیمرے سے چپے چپے کی نگرانی عوام بدحال حکومت خود میں مہمست پریانکا گاندی کا بیان رام اندیر کے حق میں فیصلہ تو ہو چکا صرف اعلان باقی رام علاس ویدانتی کا بیان یورپی یونین نے ترکی کے دو سو انیس کے لئے شرح ترقی کی تخمین میں اضافہ کر دیا صدر رجب طے وردگان ہنگری کے دورے پر دال حکومت بڑھا پیشت پہنچ گئے تیرہ نومبر کوئیٹ ہاؤس میں ترک صدر کا بیچنی سے منتظر ہو ٹرمپ کا بیان چین سے روانہ ہونے والی کارگو ٹرین دو برعظموں کے سنگم استمبل پہنچ گئی بغداد میں عراقی فورسز کی براہ راست فائرنگ مزید چار مظاہرین حالات ناظرین اگرامی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سیدھی بات کی تازہ ترین خبروں میں آپ لوگ کا استقبال ہے ناظرین میں انصار عزیز ندوی آج کی تازہ ترین خبریں لے کر آپ لوگ کے خدمت میں حاضر ہوں تفصیلات میں جانے سے پہلے آپ کو اطلاع کر دوں کہ آج کی دونوں پرائم ٹیم شائع ہو چکے ہیں جن لوگوں نے ابھی تک نہیں دیکھا جائیں دیکھیں اور دوستو پہنچانے کی کوشش کریں ویقیب ناظرین آج کی پہلی خبر حریانہ سے نو تشکیل حریانہ اسمبلی کا نظارہ پہلی اجلاس میں گوشتہ کھٹر حکومت سے کافی بدلا ہوا نظر آیا اس بار کمزر حکومت کا سامنا مضبوط اپوزیشن سے ہے وزیرالہ منوحلال کھٹر و حضب مقالف لیڈر منتخب کیے گئے سابق وزیرالہ بھوپیندر سنگھ ہڈا کی کرسی اسمبلی میں اس بار سامنے سامنے ہے بی جی پی کے انتالیس عراقین کے سامنے تقریبا برابر کی طاقت کے ساتھ کانگریز کی اکتنس عراقین اسمبلی ٹھیک سامنے ہے اسمبلی کے پہلی اجلاس میں اپوزیشن کا حکومت پر حملہ آنے والے دنوں میں بی جی پی کی قیادت علی حکومت کے لئے چیلنجز کی جھانکی پیش کرے گا اب خبر بابری مسجد کو لے کر گئے بابری مسجد رامجنم بھومی تنازے پر ملک کی سب سے بڑی عدالت سپریم کورٹ کا فیصلہ دس دن کے اندر آنے والا ہے وزیراعظم سے لے کر ہندو اور مسلمانوں کی تمام نمائندہ تنظیموں کے رہنما اپیل کر رہے ہیں کہ عوام کو خوش دیلی سے عدالت کا جو بھی فیصلہ آئے اسے قبول کرنا چاہیے فیصلہ اگر حق میں آئے تو اس میں جشن سے پرہیز کریں اور فیصلہ خلاف آنے کی صورت میں کسی مایوسی کا شکار نہ ہو کیا کسی بھی فرق کے لئے ممکن ہے کہ اس سپریم کورٹ کا فیصلہ تسلیم نہ کرے یہ ہم کس کو بے عقوب بنا رہے ہیں یہ آئینی تقاضہ ہے کہ ملک کی سب سے بڑی عدالت کے فیصلے کو صدر جمہوریہ سے لے کر عام آدمی کو بھی خبول کرنا ہی پڑتا ہے اس لئے کہنا فضول ہے کہ ہم سپریم کورٹ کا فیصلہ مانیں گے یہ حق صرف حکومت کو حاصل ہے کہ اس سپریم کورٹ کے فیصلے سے متفق نہ ہونے کی صورت میں قانون میں ترمیم کریں جیسے شاہ بانو معاملے میں ہو چکا ہے اب خبر آئیودیا سے مرکزی مزایت داخلہ نے آئیودیا آرازی تنازع پر سپریم کورٹ کے آنے والے فیصلے کو دیکھتے ہیں اتر پڑتے ہیں اس حکومت کو خصوصی ہدایات اور آلٹ جاری کیا ہے ہدایت کے مطابق قانون انتظام بنائے رکھنے اور کسی بھی ناخوشگوار واقعے کو روکنے کے لئے احتیاطی طور پر آئیودیا کو کسی قلعہ کی طرح بدل دیا جائے گا مرکزی مزایت داخلہ نے دہشتگردانہ خطرات کے بارے میں خفیہ خبروں کا حوالہ دیتے ہوئے داخلہ سیکریٹری آجے کمار بھلا کے حکم پر گوشتہ ہفتے جارے ایک سرکولر کے ذریعے اتر پردیش حکومت کو پھر سے محتاط رہنے کے لئے کہا ہے اس میں ریاستی حکومت کو پولیس فورس کی زیادہ تیناتی کا حکم دیا گیا ہے وہیں سوشل سیٹس پر کوئی افوان نہ پھیلے اس لئے ان پر بھی نظر رکھنے کی ہدایت دی گئی ہے ایک آلہ ستھی ذرائع نے بتایا کہ آیودیا میں ایک عوامی نظام خطاب پبلک ایڈرس سسٹم چلانے کے لئے بھی کہا گیا ہے ایسا اندیش آئے کہ سمات دشمن اناصر لوگوں کے مذہبی جذبات کو مشتہل کر سکتے ہیں اس لئے سرکولر میں اتر پردیش حکومت کو ریاست میں انتہائی حساس علاقوں پر نظر رکھنے اور اہم مقامات پر پولیس فورس تینات کرنے کی ہدایت بھی دی گئی ہے اپنے اردن سے اردن کی پولیس نے بتایا ہے کہ آٹھ سیاہوں پر خنجر سے حملہ کرنے کا واقعہ جریش نامی شہر میں پیش آیا ہے اس شہر دال حکومت عمان سے پچاس کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے بتایا گیا ہے کہ افراد اس شہر میں رومی دور کے قدیم امارت کی سیاحت میں مصروف تھے جب ان پر حملہ کیا گیا اس شہر اس امارت کی وجہ سے خاص شہرت رکھتا ہے پولیس کے مطابق حملے میں زکمے ہونے والوں میں یہ سیاہ ان کا گائر ان کے سلامتی پر معامل افراد شامل ہیں ان میں سے تین کا تعلق میکسیکو جبکہ یہ کاسیوزلینڈ سے تعلق ہے اب قبر نئی دہلی سے دہلی کی طرف آنے والے ہواوں کی رکم تبدیلی سے گتکو قومی راڈانی قطعے میں ہوا کی کالیٹی میں تیزی سے بہتری آئی ہے اور یہ منگل کے انتہائی خراب سے خراب کے زمرے میں آگئی ہے وزارت محولیات کی سسٹم آف ائر کالیٹی اینڈ ویڈیو فورکاوشٹنگ ویڈر فورکاوشٹنگ اینڈ ریسرچ کے آداد شمار کی مطابق دہلی میں آج پی ایم دس کا آشاریہ یہ ایک سو ستر پر رہا جو ٹھیک ٹاک کا زمرہ ہے یہاں پی ایم دو آشاریہ پانچ کا آشاریہ یہ ایک زیرو ایک رہا جو خراب کی زمرے میں ہے اب خبر کراچی سے پاکستان کی بی بی آصفہ ڈینٹل کالیج بی بی ڈی سی میں آخری سال کی طالبہ نمریتہ کماری چاندنی کی پراثرار موت کا انکشاف کرتے ہوئے چاند کا میڈیکل کالیج اسپتال سی ایم سی ایج کی جانب سے جارے آخری پوشٹ مارٹم ریپورٹ میں قتل سے پہلے جنسی زیادتی کی بات کہی گئی ہے سی ایم سی ایج کی خاتون میڈیکل لیگل آفیسر ڈاکٹر امریتہ کی مطابق نمریتہ کی موت دم گھٹنے سے ہوئی تھی پوشٹ مارٹم کے دوران متوفیہ کی گردن پر نشان پائے گئے تھے پوشٹ مارٹم ریپورٹ کے مطابق گلے پر پائے گئے نشان بھی ریپورٹ کے ساتھ مل کھاتے ہیں اس طرح کی نشانات یا تو گلہ گھونٹے یا پانسی لگانے سے پیدا ہوتے ہیں اور تفتیش حکام کی طرف سے جائے اوقعات سے جمع ثبوتوں سے ملا کر اس کا پتہ لگایا جاتا ہے ڈی ای نی ٹیسٹ میں بھی میت کے لباس پر مرد کے مادہ منویہ کی تصدیق ہوئی ہے جبکہ ایک اور تفتیش میں نمریتہ کے ساتھ جبری آبروزی کی جانے کی تصدیق کی گئی ہے اب خبر انگلینڈ سے پی این بی گھوٹالے کے اہم ملزم نیرومودی کے ذریعے داخل زمانہ ترضی ایک بار پھر انگلینڈ کے عدالت میں خارج کر دی گئی ہے اس بات سے پریشان نیرومودی نے صبر کا دامن چھوڑتے ہوئے عدالت میں ہی اپنے ناراض کی کھل کر ظاہر کر دی انہوں نے دھمکی آمیز انداز میں کہا کہ اگر انہیں ہندوستان کے حوالی کیا گیا تو وہ خودکوشی کر لیں گے نیرومودی نے عدالت میں یہ بھی بتایا کہ انہیں جیل میں تین مرتبہ پیٹا گیا ہے میڈیا ذرائع کے مطابق نیرومودی کو بدھ کے روز ویشل منشٹر ملشٹریٹ عدالت میں پیشی ہوئی تھی عدالت میں اپنے وکیلوں کے ساتھ آئے اور زمانت کے لئے اپنی بات رکھی نیرومودی کے وکیل نے دعویٰ کیا کہ وینڈس ور جیل میں انہیں دوبارہ دو بار پیٹا گیا کیت نے دعویٰ کیا کہ حالی میں نیرو کی پھر پیٹائی کی گئی تھی وکیل نے یہ بھی بتایا کہ منگل کی صبح جیل میں بند دو قیدی اس کے جیل میں آئے اور انہوں نے نیرو کو گھونسا مارا ساتھی انہیں زمین پر گرا کر کافی پیٹائی بھی کی اب خبر اتر پردیش اتر پردیش میں خراب نظام قانون کسی سے پوشیدہ نہیں ہے اور اب ٹاٹا ٹرش کے انڈیا جسٹس ریپورٹ 2019 بے بھی اس بات پر مہر سبت کر دی گئی ہے اس ریپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ بڑے شہروں میں نظام قانون کا معاملہ دیکھا جائے تو اتر پردیش کی رینکنگ سب سے خراب ہے اور اس کے بعد نمبر بیہار کا آتا ہے سب سے بہتر نظام قانون مہاراشتہ کا سامنے آیا ہے اس کے بعد بہتر نظام قانون کے معامل میں کیرلا کا نمبر آتا ہے تیسرے مقام پر تمیلناڑو ہے اب خبر بیہار سے جن ادھیکاری پارٹی لوگ تانتریک کے قومی صدر راجش رنجن عرف پپو یادو نے بیہار میں بڑھتے جرائم کو نتیش حکومت کی ناکامی کا نتیجہ بتایا اور کہا ہے کہ ریاست میں جرائم اور مافیاؤں کے رحم کرم پر سرکار چل رہی ہے یادو نے کہا کہ ریاست میں نتیش حکومت کا ایک اقبال قتم ہو گیا ہے ایسا لگتا ہے کہ حکومت نام کی کوئی چیز باقی نہیں رہی انہوں نے الزام آئیت کیا کہ نتیش نے اپنے نورتنوں کی مدد سے بیہار میں کرپٹ سسٹم کی سلطنت قائم کر لی ہے اب خبر نئی دہلی سے موبائل اور فکس انٹرنیٹ کی رفتار کے بارے میں عالمی انڈیکس ووکلہ کمپنی نے تیار کیا ہے انٹرنیٹ کی سپیٹ جانچنے کے لیے دنیا بھر میں استعمال کی جانے والی ویب سائٹ سپیٹ ٹیشٹ بھی اسی کمپنی کی ملکت ہے موبائل فون پر انٹرنیٹ کی رفتار کی اس عالمی انڈیکس میں 140 براد برینڈ کی رفتار کے حوالے سے 175 ممالک کی درجہ بندی کی گئی ہے ایسے تازہ انڈیکس کے مطابق دنیا بھر میں موبائل انٹرنیٹ کی آوسٹ ڈاؤنلوڈ رفتار 29.50 اور اپلوڈ رفتار 11.34 میگا بٹس فی سیکنڈ ڈیکارڈ کی گئی ہے سپیٹ ٹیشٹ گلوبل انڈیکس کے مطابق دنیا بھر میں سب سے تیز رفتار موبائل فون انٹرنیٹ جنوبی کوریا میں ہے جہاں اس برس کی تیسیر سہمائی کے دوران آوسٹ رفتار 95.11 میگا بٹس فی سیکنڈ ڈیکارڈ کی گئی ہے اب خبر لکنوں سے بابری مسجد رام مندی تنازع عراضی منکیت کے معاملے میں سپریم کورٹ کی جانب سے آنے والے ممکنہ فیصلے کی پیش نظر ریاست میں سیکیورٹی سخت کر دی گئی ہے اس کے ساتھ نظم نسک کو برقرار رکھنے کے لیے ریاست حکومت کی مطالبے پر سنٹرل پارلیمنٹری فورسز کی چالیس کمپنیا یو پی کے لیے روانہ کر دی گئی ہے ساتھ مختلف ازلہ میں ڈرون کیمروں سے بھی نگرانی کی جا رہی ہے جبکہ آیودیا میں چپٹے چپٹے پر ڈرون کیمری کی نظر ہے ریاست میں نظم نسک میں کسی بھی چوک سے بچنے کے لیے انتظامیہ نے پہلے سے یہ افسران کی تمام چھوٹیاں منصوب کر دی اور ریاست کے تمام پچھہتر ازلہ میں سی آر پی سی کی دفعہ ون فورٹی فور نافذ کر دی گئی ہے تمام سیاسی پارٹیاں اور مذہبی تنظیموں نے شہریوں سے اپیل کی ہے کہ فیصلے کے بعد سماج ہی ہم آہنگی کو برقرار رکھیں اور کسی بھی صورت مشتہل نہ ہو تمام سیاسی جماعتوں اور مذہبی تنظیموں نے اس بات کا تیخن دیا ہے کہ وہ عدالت عزمہ کی جانب سے آنے والے ہر فیصلے کو قبول کریں گے اب قبر نئی دہلی سے کانگریس جنرل سیکریٹری پیانکا گاندی وادرا نے جمعیرات کو مودی حکومت پر شدید حملہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ ملک میں معیشت کی حالت بیہت خراب ہے اور حکومت کرنے والا خود میں ہی مست ہے عوام ہر محاص پر پریشان ہیں پیانکا گاندی وادرا نے آج ٹویٹر کے ذریعے ملک کی معیشت کے سلسلے میں مرکز کی مودی حکومت پر تنظ کرتے ہوئے لکا ہے ملک میں معیشت کی حالت بیہت خراب ہے سرویس سیکٹر ہوندے وہ گر چکا ہے روزگار کے مواقع کم ہو رہے ہیں حکومت کرنے والا خود میں ہی مست ہے عوام ہر محاص پر پریشان ہیں اب قبر یوپی سے بابری مسجد رامندر تناظر معاملے میں سپریم کورٹ کے فیصلے سے قبل جہاں تمام طبقات کی جانب سے یہ اپیل کی جارہی ہے کہ اس معاملے پر اشتیال انگیز بیانہ سے گریز کیا جائے وہیں چند آنا سے رب بھی قابل اعتراض بیان دے رہے ہیں رامجنم بھومی نیاز کے سینر رکم اور اکثر مسلم و خالی بیانات دینے والے رامبلاس ویدانتی نے بابری مسجد معاملے پر ایک بار پھر متناظر بیان دیا ہے انہوں نے دعویٰ کیا کہ بابری مسجد رامجنم بھومی معاملے کا فیصلہ لے لیا گیا ہے اور اب محض اس کا اعلان ہونا باقی ہے اتنا ہی نہیں انہوں نے سپریم کورٹ کے فیصلے سے پہلے ہی یہ پیشنگوئی بھی کر دیا ہے کہ یہ فیصلہ رامندر کے حق میں آئے گا اب خبر یورپی یونین یورپی یونین نے ترکی کے دوہزار انیس کے لئے شرح ترقی کے تخمینے میں اضافہ کیا ہے یورپی یونین کے کمیشن نے دوہزار انیس کے موسم خیزان کی اقتصادی پیشنگوئی کی ریپورٹ شائع کی گشتہ ریپورٹ کے مطابق ریپورٹ کے منفی دو آشارہ تین فیصد میں اضافہ کرتے ہوئے اسے زیرو آشارہ تین کر دیا گیا ہے ترکی کی سن دوہزار بیس کے لئے شرح ترقی تین آشارہ ایک سن دوہزار اکیس کے لئے تین آشارہ پانچ کا تخمینہ لگایا گیا ہے اب خبر ہنگری سے صدر رجب تیوڑگان ترکی ہنگری آلہ ستھی اسٹریٹیجک تعاون کونسل کے چوتے اجلاس میں شرکت کے لئے دائرے کار میں ہنگری پہنچ گئے ہیں صدر رجب تیوڑگان نے ہوای اڈے پر پریس کانفرنس سے خطاب کرنے کے بعد ٹی سی ٹی یو آر تیارے کے ذریعے ترکی کے مقامی وقت کے مطابق ڈس بچ کر سنیتیس پر ہنگری روانہ ہو گئے صدر دوگان جب لیزشت ہوای ہڈے پر اترے تو ہنگری کے نائے وزیر خارجہ تجارت لنٹے مایا نگری میں ترکی کے سفیر احمد آقف وقتائے اور صفارت خانے کی صفارتکاروں نے ان کا استقبال کیا اب خبر امریکہ سے صدر رجب تیوڑگان نے امریکی ہمن سبس ڈونالڈ ٹرم سے ٹیلی فون پر رابطہ کیا ہے اس باتچیت میں علاقائی و عالمی مسائل پر غور کیا گیا صدارتی شعب اطلاعات کے مطابق باتچیت میں ترک صدر کے تیرہ نومبر سے شروع ہونے والے دور امریکہ کو حتم شکیبی دی گئی ہے بتایا گیا کہ باتچیت کافی مفید رہی جس میں انصداد دہشتگردی اور دو طرفہ تعلقہ سمیں دیگر عالمی موضوعات پر بھی تبادل ہے خیال کیا گیا دوسرے جانے ٹرمپ نے اپنے ٹویٹر پیغام میں لکھا ہے کہ ترک صدر نے البغدادی کے اہلیہ اور دیگر اہل قانا کی گریفتاری کے خبر دی ہے اور میں تیرہ نومبر کو وائٹ ہاؤس میں ان سے ملاقات کا بیچینی سے منتظر ہوں اب خبر چین سے چین سے روانہ ہو کر قارس میں ترکی میں داخل ہونے والی ٹرین بہرہ مرمرا کے راستے یورپ تک پہنچنے والی پہلی مالگاڑی کامیابی سے اپنے سفر کو جاری رکھے ہوئے چائنہ ریلو ایکسپریس چین کے شہر شانت سے روانہ ہونے والے اور انقرہ پہنچنے پر حکام کی جانب سے روانہ کی جانے والی مالگاڑی بہرہ مرمرا کو عبور کرتے ہوئے یورپ داخل ہو گئی ہے استمبر پہنچنے پر ایک ٹرین اسکودار یعنی کواپی قضل چشمے کے بعد زیتن برنو شٹیشن پہنچ گئی کل آٹھ سو بیس میٹر طویل اور بیالیس کنٹینر سے بھری ویگنوں کے ساتھ اپنے سفر کو جاری رکھنے والی ٹرین تاریخ میں پہلی بار یورپ پہنچنے میں کامیاب ہوئی ہے اب خبر عراق عراق کے دال حکومت بغداد کے وستی علاقے میں سیکرٹی فورس نے مظاہرین کو منتشر کرنے کے لیے ایک مرتبہ پھر براہ راز فائرنگ کر دی ہے جس کے نتیجے میں چار افراد حلاق اور پینتی زخمے ہو گئے ہیں عراقی ذرائع کی مطابق سیکرٹی فورس اور مظاہرین میں بغداد میں شہدہ پل کے نزیق جھڑپے ہوئی ہیں اور سیکرٹی فورس نے شہرہ رشید پر مظاہرین پر براہ راز فائرنگ کی ہے عراقی رسدگاہ براہ انسان حقوق کی ایک اطلاع کی مطابق مظاہرین نے جنوبی بندرگاہ ام قصر کو بند کر دیا ہے ناظرین یہ تھی آج کی تازہ ترین خبریں انگلی تازہ ترین خبروں کے ساتھ پھر آپ سے ملاقات ہوگی ہماری پوری ٹیم کو یہاں پر اجازت دیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ